اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنس اینڈ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایملٹی لیکچرز بائی تنویر تارہ اور آج کا ٹاپک ہے فلڈلفیا کروموسوم فلڈلفیا کروموسوم کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہوا تھا سی ایمل کرانک میلائیڈ لیکیمیا میں اس میں فلڈلفیا کروموسوم کی بڑی امپورٹنٹی کیونکہ ایک ابنومل کروموسوم بن رہا تھا اور اس کی وجہ سے جوہے وہ کرانک میلائیڈ لیکیمیا ہو رہا تھا تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ فلڈلفیا کروموسوم ہوتا کیا ہے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہم نے ایکیوڈ میلائیڈ لیکیمیا ایکیوڈ لیمفو بلاسٹک لیکیمیا اور ساتھ میں ہم نے کرانک میلائیڈ لیکیمیا اور اس کے ساتھ جہے وہ لیکیومائیڈ ریاکشن جہے بڈیٹیل کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں تو ابھی تک اگر کسی نے وہ لیکچرز نہیں دیکھے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے کائنڈلی لیلسٹ کو کلک کریں اور وہ ایڈیو جہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں فلڈلفیا کروموسوم کرومسوم کیا تیز مدی 60 ساہے نہایی اور سوڈلفیا کرومسوم کیا یہاں ساڑھا الفاظ کے اندر آپ یہ جان لے کہ اس کرومسوم کے اندر کیسی پڑے ہو جاتی ہے جب تیز مدیش ہو جاتی ہے تو کیسا کہ اس کیسی پڑے ہوگا جاتی ہے یہ کروموسوم جو ہے یہ کچھ ڈیفیکٹ یا چیز جو ہے وہ آگے موف کرے گا اس وجہ سے جو ہے وہ سی ایمیل ہوں گے اس میں کروموسوم نمبر نائن اور کروموسوم نمبر ٢٠ جو ہے وہ انوال ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ جو کروموسوم انوال ہے ان کی کیا ہو جاتی ہے ٹرانس لوکیشن ہو جاتی ہے تو آگے جانے سے پہلے ہم ٹرانس لوکیشن کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ٹرانس لوکیشن کی ڈیفنیشن کیا ہے جیسے کروموسوم رہتا ہے اس کے اندر سرٹن لوکائیز ہوتے ہیں اور وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایک کروموسوم کا پارٹ دوسرے کے ساتھ اٹیج ہو گیا اور اس طرح کی جب سیچیویشن آ جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹرانس لوکیشن ہو چکا ہے یعنی کہ لوکس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں اس لئے اس کا ٹرانس لوکیشن اور جب بھی ٹرانس لوکیشن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ فلاس جو ہے جیسے کہ ایکیوڈ مائلائی لیوکیمیا میں بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس کوئی جینیٹیکل میوٹیشن آتی ہے تو کبھی بھی ٹرانس لوکیشن ہوتی ہے انورجن ہوتی ہے یا ڈیلیشن ہو جاتی ہے تو ٹرانس لوکیشن ففتین سیونٹین آپ کو یاد ہوگا ٹرانس لوکیشن ہو رہے تھے سیم اسی طرح یہاں پہ بھی ایک کروموسوم جو ہے وہ نائن اور ٹرانس لوکیشن ہو رہے ہیں اچھا اب آگے ہم چلتے ہیں اور یہاں پہ ذرا اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے بڑے آسان الفاظ میں کہ ان ابنورمیلیٹی آف کروموسوم ٹرانس لوکیشن ٹھیک ہے یہ ابنورمیلیٹی ہے کروموسوم نمبر ٹرانس لوکیشن کی پارٹ آف کروموسوم نائن کہ جس میں سے کروموسوم نائن کا ایک پارٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کروموسوم نمبر ٹونٹی ٹو کو یہ کہاں پہ ٹرانس لوکیشن ہو گئی ہے ٹوینٹی ٹو نمبر کروموسوم سے جو ہے وہ پارٹ آف کروموسوم نائن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے اور بون میروسل دیت کانٹین دیفیلیٹی لفیر کروموسوم آفن فاؤنڈ خرانک میلائید لکیمیہ اور سم ٹائم فاؤنڈ ان ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیکیمیا تو یہ لیکیمیاز آپ لوگوں کو اگر آ سکتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ویڈر ایڈ اس فیلڈلیفہ کروموسوم پوزیٹیو یا کون سے ٹائپ کی طرف یہ ہے وہ یہ جا رہا ہے کیونکہ کرونک مائلائیل لیکیمیا کی جو مورفولوجیکل ویو ہے یا مورفولوجیکل پکچر ہے وہ ڈیفرنڈ ہے لیمفو بلاسٹک لیکیمیا لیمفو بلاسٹک لیکیمیا کی طرف اگر آپ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ لیمفو بلاسٹ کو دیکھیں گے ترٹی پرسن آپ کے پاس لیمفو بلاسٹ ہوں گے لیکن اگر کرونک مائلائیڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ایٹ ہیز سرٹن کرائیٹیریا which is already discussed in کرونک مائلائیڈ لیکیمیا یہ ہمارے پاس اب وہ کروموسوم ہے دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کروموسوم نمبر نائن ہے اور یہاں پہ یہ ابلجن جین ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کروموسوم نمبر نائن کا یہ ایریا ٹرانسفر ہو جاتا ہے یہاں پہ کروموسوم نمبر 22 کو اور جو نیا کروموسوم فورم ہوتا ہے جو ٹرانس لوکیٹڈ کروموسوم ہوتا ہے یا جو ابنормل کروموسوم ہوتا ہے جو اس قابل رہتا ہے کہ یہ کوئی لیکیمیا جو ہے وہ کاس کر لے تو اس کو ہم کہتے ہیں فلڈیلفیا کروموسوم اور اس کی ٹرانس لوکیشن اگین میں بتا رہا ہوں کہ نائن اور ٹرانس لوکیتڈو درمیان خرومسوم جب بن جاتا ہے the result from the translocation between chromosome 9 and 22 and the transfer of abulsion proto-oncogene to BCR that is break point cholesterol region or the abnormal chromosome 22 is then called philadelphia chromosome the new gene allows to many disease blood your blood cells originate in the bone marrow a spongy material inside your bone when your bone marrow function normally it produces immature cell and controlled way and these cells then mature and specialized in the various type of blood that circulate in your body red cell white cells and platelets just like we have studied in the hematopoiesis that when we have cells then this is under a regulated procedure that is not a cell proliferate and that is not a cell proliferate and that is not a normal situation that is not a normal situation that there is a regulated procedure and a regulated function and that is a cell that can be become a specific gene that has been involved in it ہے جو آلیڈی ہم ہمیٹو بوائسز میں پڑھ چکے ہیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ابنورمل کروموسوم بن گیا اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ابنورمل کروموسوم بنتا ہے ایٹس مین کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرابلم کریئٹ کرے گا یا وہ پرولیفریٹ بہت زیادہ کرے گا یا وہاں پہ اپاپٹوسیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو وہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جب سی ایمل کے اندر ایک فیلڈ الفیا کروموسوم بن جاتا ہے یا اس سے ہوتا ہے سی ایمل تو ایکچیل ہوتا کیا ہے انکرانک مائلجنس لیکیمیا اس پروسیز نہیں پرابی پہلی بات یہ ہے کہ جب سی ایمل ہو جاتا ہے اب سی ایمل جب ہو جاتا ہے ایٹس مین کہ کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ کریئٹ ہو چکی ہے رہاں بہتر 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 ہوتا کیا ہے کہ تائرسین ڈیوڈ کے ساتھ بہتر 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 بھی جہاں وہ بھی اریسٹ ہو چکی ہے بہت سارے سلس جہاں وہ پروڈیوز ہو رہے ہیں اور اب نارملی پروڈیوز ہو رہے ہیں نارمل جس طرح ان کا لیول ہوتا ہے اس میار پہ وہ پورا نہیں اترتے ہیں جس طرح ہم نے بون میرو کے ٹاپک کے اندر پڑا ہوا تھا کہ آپ کے بلاسٹ ہوتے ہیں یا پرو میلسائٹ ہوتے ہیں یا میلسائٹ ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک نارمل رینج ہوتی ہے جب وہ بون میرو کے اندر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بات آ رہی ہے بی سی آر ای بی ایل جین کی کروموسومز کی ابنورملیٹی کی ٹرانس لوکیشنز کی ڈیلیشن کی انورجن کی اٹس مین کہ آپ کا سسٹم جہاں وہ فیل ہو چکا ہے اور اب یہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے جب اپنی مرضی پہ چل رہا ہے اٹس مین کے ابنورملی پروڈیوز بھی کر رہے ہیں اپاپروسز بھی نہیں ہو رہی اور اپاپروسز جب نہیں ہو رہی تو ہیلتی سلز جو ہے وہ بھی آپ کے پروڈیوز نہیں ہو رہے اور آپ کے ہیلتی سل نہیں ہے تو اٹس مین کہ وہ آپ کے جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے جو آپ کے سرکولیشن سسٹم ہے آپ کے ڈیفرنٹ آرگنز ہیں ان کو بھی یہ نقصان پہنچا رہا ہے اور ساتھ میں جو ہیوج نمبر آف سلز پروڈیوز ہو رہے ہیں تو یہ ریگولیٹیڈ نہیں ہے تو جب یہ ریگولیٹیڈ نہیں ہے تو یا بلاسٹ بہت زیادہ ہوں گے آپ کے پیریفرل میں یا بون میرے کے اندر اگر ایکیوٹ نہیں ہے کرانک کی طرف ہم چلتے ہیں تو بہت زیادہ لیمفوسائیڈ جو ہے وہ آ رہے ہوں گے پروڈیوز ہو رہے ہوں گے اگر کرانک مائلائیڈ کی لکیم اسپیشلیس ٹاپک کے اندر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ بائی موڈل پیک جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ ایک ابنورمل سیچیئیشن جو ہے وہ کریئیٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھا فیلڈلفیا کروموسوم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیزیز تو ہے لیکن جب فیلڈلفیا کروموسوم ہوتا ہے تو وہ سرٹن نارمل سیچیئیشن نارمل پروسیجر کو نارمل فنکشن کو وہ بین کر دیتا ہے اور اس بین ہونے کی وجہ سے ایک ابنورملیٹی کریئیٹ ہوتی ہے اور وہ ابنورملیٹی ہم نے لاسٹ سلائیڈ کے اندر وہ پڑھ لی پہلی بات یہاں پہ یہ فیل ہو جاتا ہے دوسری بات کیا ہے دوسری بات کہ آپ کے سل جو ہے وہ پروڈیوز ہو رہے ہیں لیکن کنٹرول نہیں ہے جب کنٹرول نہیں ہے تو پرو مائلسائیٹ مائلسائیٹ ان کو خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سا سل جو ہے وہ بن رہا ہے اور ابنورمل ایک پاپولیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے پریفرل میں یا جو بون میرو سرکلیشن ہے اس میں پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ٹو مینی مائلائیٹ سل پروڈیوز ان ریلیز انٹو دا بلیڈ آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں بلاسٹ فیل اپ دا بون میرو ان پرمین میکنگ بلیڈ سل پروپولی کیونکہ نورملی آپ کے جو بلاسٹ ہے وہ کتنے ہوتے ہیں بہت کم ہے ٹھیک ہے تقریباً 3% تک اگر آتے ہیں بون میرو کے اندر لیکن اگر آپ کے 30% بلاسٹ آ رہے ہیں اور ساتھ میں پرو مائلوسائٹ آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اس میں اندر جو اس کا سٹرومہ ہے اس کو بھی ڈسٹرپ کیا ہوا ہے تو نورمل سل پروڈیوز کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ اور جو سلز جیسے میگا کیریسٹک لینیج ہے یا ایرترائیڈ لینیج ہے تو اس پہ بھی ایفیکٹ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوگا اگر وہ نورمل پروڈیوز بھی ہو رہے ہیں لیکن وہاں پہ کراوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ یا وہ ایکسیڈینٹلی جو ہے وہ ڈیسٹرائی ہو جاتے ہیں اور باہر آنے تک وہ سل نہیں بنا سکتے تو یہ یہ بھی اس کی ایک 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 پہلو ہے اور پہلو چیز نہیں مک ایلتی ریڈ سل اور پلیٹلیٹ ایرترائیڈ اور میگا کیریسٹک جو میں نے بات کی تو یہ اس کا مقصد ہے کہ وہاں پہ آپ کی انیمیا پھر ہو سکتا ہے ترمبوسائیٹوپینیا ہو سکتا ہے آپ کے پلیٹلیٹ جو فنکشن ہے وہ اب نورمال آسکتا ہے تو پہلی بھی میں بات کر چکا کہ سل بہت زیادہ پرولیفریر ہوتے ہے لیکن قولیٹیٹیو وہ ہمارے کام کے نہیں ہے تو جب قولیٹیٹیو ہمارے کام اب نورمال ہو چکے ہے تو ریسک آئیف انفیکشن یہاں پہ بہت زیادہ ہو جائے گا امید ہے آپ لوگ کو فیلڈلیف یا کروموسوم سمجھ آ چکا ہوگا کہ سمپل بات یہی ہے کہ ایس اب نورمال کروموسوم جو ترانس لوکیٹیٹیو اور ترانس لوکیٹیشن بہت دو پارٹ کروموسوم اف دو ڈیفرین کروموسوم نمبر نائن این کروموسوم نمبر ٢٠ کون سا پارٹ ہوتا ہے اب ایبلجن پروٹو آنکو جین اور سیکنڈ ون بی سی آر جین ٹھیک ہے اور ترانس لوکیٹیشن مین چینج لوکیٹیشن تو ترانس لوکیٹیٹ ہو جاتے ہے نائن ٢٠ پہ ہو جاتے ہے اور یہ نورمیلیٹی جو ہے اس کی صدیباب گیا ہے تو اس پہ ہم نے کافی ڈسکشن کر لے اب اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کے آئیکان کو دوبارہ نہ بولی تاکہ ہر نئی آنی ویڈیو آپ کو بروق پہنچ سکے تینک ہیں ویڈیو مرشی مرشی تھکatroی جمعیی ویڈیو بیسی تینک آیی